بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم لاکھو کروڑو درودو سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد میں ہوں عمر دراز گوندل اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ناظرین آج اگر یہ کہا جائے کہ اکتیس اگست افغان سرزمین امریکی فوج سے پاک ہو گئی ہے تو یہ بات ہر لحاظ سے درست ہے آج کوئی امریکی فوجی اس وقت افغانستان کے اندر موجود نہیں ہے اور اکتیس اگست شروع ہونے سے پہلے ہی امریکی بھاگ گئے ہیں اور آخری لمحات میں کیا کچھ ہوا اور انہوں نے ائرپورٹ کو کیا نقصان پہنچایا ہے انہوں نے کیا کچھ وہاں پہ تباہ کیا ہے وہ مکمل تفصیلات ہمارے پاس آگئی ہیں اور جانے والا آخری امریکی کون تھا جس کے متعلق تاریخ لکھے گی تاریخ بتائے گی میں آپ کو وہ بھی بتانے والا ہوں اور پھر رات بہت فائرنگ ہوئی کابل کے اندر یہ پہلا موقع تھا کہ شاید اس فائرنگ سے لوگ ڈرے نہیں ہیں لوگ انجوائے کر رہے تھے اور پھر اس ساری صورتحال کے دوران جو چین ہے اس نے بھی موقع کا فائدہ اٹھایا ہے اور چوکہ مارا ہے اس نے کیا کیا ہے وہ بھی بتائیں گے اور پھر امریکی سفارت خانہ کہاں گیا ہے اور پاکستان کے وزیر خارجان ایک بہت بڑی خوشخبری سنائی ہے افغانستان کو لے کے وہ بھی اس سلسلے میں بتائیں گے اور سب سے جو بڑی ڈیولپمنٹ ہے وہ پنچ شیر سے متعلق ہے جیسے ہی سرپرستے آلہ گیا ہے تو حمداللہ محب، عمراللہ صالح اور احمد مسود غباروں سے ہوا نکل گئی ہے طالبان کو فائنل میسج کیا دیا ہے اور ریشن میڈیا کیا کلیم کر رہا ہے یہ بتائیں گے اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکائب نہیں کیا تو چینل سبسکائب کر لیجئے بیل آئیکن کو پر کلک کر لیجئے تاکہ ہماری آئندہ آنے والی ویڈیوز بروقت آپ تک پہنچ رہے ناظرین زبیولہ مجاہد جو طالبان کے ترجمان ہیں ان کے مطابق رات نو بچے یعنی افغانستان کے وقت مطابق آخری امریکی فوجی جو ہے وہ بھی افغان سرزمین سے نکل گیا اس کے بعد جو جنرل مکینزی ہے امریکی سنٹرل کمانڈ کے سربرا انہوں نے ایک ویڈیو پیغام کے اندر یہ بتایا کہ امریکہ نے اپنے فرار ہونے کا نہ کوئی تیارہ جو ہے امریکی فوج کا وہ افغان حدود کے اندر موجود ہے اور جو آخری فوجی تھا جس نے افغان سرزمین سے نکل کر یہ زلط ہمیشہ کے لیے اپنے گلے میں ڈال لی ہے اس کی یہ تصویر اب تاریخ کے میوزیمز کے اندر رکھی جائے گی تاریخ کے کتابوں کے اندر چھاپی جائے گی اور بہت سارے تاریخ کے سٹوڈنٹس اس کے اوپر تفسرہ کریں گے وہ بیاسی میں ائر بانڈ ڈیوین کے کمانڈر میں جنرل کرس ڈونا ہو تھے جو سی سیونٹین تیارے کے اوپر سوار ہوئے اور ان کی تصویر جو ہے وہ امریکی فوج نے خود جاری کی اور سینٹرل کمانڈ نے باقائرہ طور پر اس تصویر کے ساتھ یہ بتایا کہ امریکی انخلاقہ جو پروسس ہے جو عمل ہے وہ مکمل ہو گیا ہے جس کے بعد یہ جیسے ہی بات آئی تو اس کے بعد کابل کے اندر جشن کا سما تھا ہوائی فائرنگ کی گئی وہاں پہ آتش بازی کی گئی شاید یہ طویل عرصے کے بعد ایک پہلا موقع تھا جب کابل کے اندر زندگی نارمل محسوس ہوئی وہاں پہ دھماکوں کی آوازیں آتی تھی فائرنگ کی آوازیں آتی تھی لیکن رات جشن تھا اور اس جشن کو طالبان کے رہنماؤں نے مکمل آزادی کا دن قرار دیا اور کہا کہ ہماری آزادی کا دن ہے ہم نے دشمن کو آج شکست دی گیا اور یہ ہم سب کی کامیابی ہیں جس کے بعد آج صبح صویرے ہم نے دیکھا کہ جو طالبان لیڈرشپ ہے وہ کابل کے ائرپورٹ کے اوپر پہنچی رنوے کا انہوں نے معاینہ کیا جائزہ لیا اور میں یہاں پہ ایک تاریخ سے متعلق آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں وہ کہتے ہیں کبھی کہ دن بڑے تو کبھی کی راتیں آج جب طالبان لیڈرشپ پہنچی رنوے کے اوپر جس میں زبیلہ مجاہد صاحب تھے جس کے اندر انس حکانی صاحب تھے یہ سارے لوگ وہاں پہ موجود تھے اور ماضی کے اندر یہ سارے کے سارے امریکہ کو مطلوب تھے ان کے سروں کی قیمتیں تھیں ان کو گرفتار کر کے آپ امریکہ سے ڈالرز کما سکتے تھے لیکن آج یہ طالبان لیڈرشپ اس رنوے کے اوپر موجود تھی لیکن وہ جس کو مطلوب تھے جس نے گرفتار کرنا تھا امریکی فوج وہ یہاں پہ موجود نہیں تھی اچھا اب یہاں پہ پھر بدری یونٹ کے لوگ ہیں وہ بھی بڑے شان دوست کے پر بھی آج ویسٹن میڈیا بہت لکھ رہا ہے ان کو آج طالبان کے رہنماؤں نے کہا چونکہ ہماری قوم نے بہت تکلیف پرداش کی ہم نے طویل جنگ لڑی ہے ہمارا بہت نقصان ہوا اس لیے اب ہمارا یہ حق اور فرض بنتا ہے کہ ہم اپنی قوم کے ساتھ رویہ اچھا رکھیں تو انہوں نے کہا کہ آپ اپنا رویہ پروفیشنل رکھیں افغانستان کو نقصان پہنچانے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی پہلا نقصان تو یہ پہنچایا ہے کہ اس وقت لوگ یہ بتا رہے ہیں کہ وہاں پہ جو مختلف ٹرمینلز ہیں ان کو نقصان پہنچایا گیا جو رنوے ہے اس کو نقصان پہنچایا گیا جو کہ وہاں پہ یہ سی آئی ایک اسٹیشنز کو اڑانے کے لیے دھماکے کرتے ہیں تو کابل ائرپورٹ کا جو انفرسکچر ہے اس کو بہت نقصان پہنچا ہے اب جو طالبان کا پہلا چیلنج ہے وہ یہاں سے کمرشل فلائٹس کو چلانا ہے اب ہماری طلا یہ ہے کہ طالبان کے ترکی کے ساتھ معاملات تیہ ہوئے ہوئے ہیں آیا وہ کس ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ تھوڑا سا معاملہ فسا ہوا ہے یا پھر قطر آتا ہے اس ائرپورٹ کو آپریشنل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے اچھا اس کے علاوہ طالبان نے جو ائرپورٹ کے اوپر امریکی فوج کا ہنگر تھا اس کا جائزہ بھی لیا اور یہاں پہ جو چنوک ہلیکاپٹرز ہیں وہ موجود ہیں لیکن انہوں نے ناکارہ بنا دیا ہے تاکہ اس کو کوئی استعمال نہ کرے اور امریکی فوج کے جو جنرلز ہیں وہ بھی یہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے وہاں پہ جو امریکی فوجی اسلحہ ہے یا تو اس کو ناکارہ بنا دیا ڈسمنٹل کر دیا ہے یا اس کو ہم نے تباہ کر دیا ہے اچھا اب اس کے علاوہ انہوں نے جو دفاعی نظام ہے سی آر اے ایم اس کو بھی تباہ کر دیا ہے جو یہ راکٹز کے خلاف کل جس طرح دائش کے خلاف انہوں نے چلایا تھا اس سسٹم کو بھی تالیبان اس کو یہ نہیں کہتے یہ ہیں کہ ہمیں دنیا کی بہت فکر ہے ہم دنیا کے لیڈر ہیں لیکن اس سلسلے میں کام نہیں ہوتا اچھا ادھر سرنگوں سے بچانے والی جو سیونٹی ایم آر اے پی بکتر بن گاڑیاں ہیں ان کو بھی امریکیوں نے تباہ کر دیا ہے اور ستائیس ہم بھی بکتر بن گاڑیوں کو بھی تباہ کیا گیا ہے تیہتر تیارے ہیں جن کو تباہ کیا گیا اچھا لیکن چائنہ آیا ہے اس وقت تالیبان کی مدد کے لیے اچھا ایک تو تالیبان نے یہ کہا کہ ہر وہ دنیا کے اندر لیڈرشپ جو چاہتی ہے جو حملہ آور ہے وہ امریکہ کی شکست سے سبق سیکھتے اور اس موقع کے اوپر چوکہ مارا ہے چائنہ نے چائنہ نے کہا کہ امریکہ کو اپنی شکست سے سبق سیکھنا چاہیے انیس سو انیس کے اندر برطانیہ نائنٹین سیونٹین نائن کے اندر رشیہ اور اس کے بعد اب آگے چل کے جو ہے وہ امریکہ یہ تین ایسی طاقتیں ہیں جنہیں افغانیوں نے شکست دی ہیں اچھا چین نے یہ کہا ہے کہ یہ امریکی شکست جو ہے اسے ملٹری انٹرونشنز باقی دنیا کے اندر اب چودرہر جو ہے وہ آپ کی ختم ہو گئی ہے اب آپ گھر بیٹھیں اور آپ اس سے سبق سیکھیں اچھا اب آتے ہیں امریکہ نے اپنے صفارت کانا یہاں سے منتقل کیا ہے اور اس کو قطر میں منتقل کیا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں ہمارے جو یہاں پر سیٹیزنز ہوں گے ہم ان کو دوہا سے ڈیل کریں گے لیکن پاکستان کے فورن منسٹر نے کہا ایک تو گورنمنٹ بہت جلدی بن جائے گی اور اس کے علاوہ جو دنیا ہے اس کو طالبان کے ساتھ انگیج کرنا چاہیے ان کا ساتھ دینا چاہیے لیکن اس سے امپورٹنٹ بات ہے پنچ شیر کے متعلق رات گئے پنچ شیر کے حوالے سے طالبان نے کچھ کارروائی کی ہے جو جنلسٹ ہیں وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اندراب ویلی اور بدکشاں سے رات گئے طالبان نے کچھ موومنٹ کی ہے اور انہوں نے گھیرہ ڈالا ہے اور کچھ میسج کنوے کیا ہے جس کے بعد اس وقت رشن میڈیا نے آج صبح صویرے یہ پیغام جو ان کا دیا ہے اور جو ان کا کلیم ہے کہ جو پنچ شیر کے اندر بیٹھی ہوئی جتنی ریزسٹنس لیڈرشپ یعنی احمد مسود اور عمراللہ صالح انہوں نے طالبان کو یہ میسج کنوے کر دیا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ اب نہیں لڑنا چاہتے انہوں نے کہا کہ ہمیں اگر آپ فریڈم شور کر دیں اگر آپ ہماری جان بکشی کر دیں ہمیں معاف کر دیں تو ہم سٹیپ ڈاؤن کرنے کے لیے تیار ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ پنچ شیر امریکہ کے جاتے ہوئے کہانی ختم ہو گیا اور میں آپ کو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ طالبان کا مکمل کنٹرول ہے طالبان کو یہاں پہ کوئی مسئلہ نہیں لیکن رشن میڈیا کے کلیم کے بعد تو کہانی اور آج کلیر ہو گئی ہے مزید اپڈیٹر سے ہے کہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے مجھے عمرد راج دونر کو فیس بک ٹویٹر انشاء گیم کو پر فالو کر سکتے ہیں میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے گا آپ کی سماتے کے بہت شکریہ خدا